سوگت کرتا ہوں دوستو میں آپ کا اپنے چینل الجزا میں کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے اپنا خیال رکھ رہا ہوں گے تھنٹ سے بچ رہا ہوں گے دوستو جو آج کی میری ویڈیو ہے میں اس پہ لے کے آیا ہوں کہ جو جب آپ لوگ قطر کا ویزا آپ کا اپلائی ہوتا ہے تو جب پاسپورٹ نمبر ڈالنے کے بعد آپ لوگ چیک کرتے ہیں تو اپروول کے بعد جو سیٹس دکھاتا ہے کہ انڈر آوٹسائیڈ پروسیس اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے مارے میں میں آج آپ کو پوری ڈیٹیل دوں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے اور جو ہے وہ کتنے دن میں آپ لوگ کا اس کے بعد ویزا آ جائے گا تو ویڈیو کو ضرور دوستو انڈ تک دیکھئے گا پورا دیکھئے گا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیسے مطلب اس کا کیا مطلب ہے اور اس کے جو ہے کسے دن لگیں گے آپ کا ویزا اپرووب ہونے میں اور جو ہے اگر آپ کے اپنے اپنے مواجیو پہ دیکھیں مجھ سے اپنا ویزا چیک کر سکتے ہیں آفر لیٹر چیک کرا سکتے ہیں فون پر بات کر سکتے ہیں اپنے ڈاؤٹ ٹیئر کروا سکتے ہیں یا میڈیکل کی کوئی بٹی پلے سکتے ہیں اور دوستوں جو میرے مسلم ویور ہیں ان سے میں کہوں گا کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں تو پلیز نماز پڑھیں تو دوستوں جیسے آپ لوگ کے بہت بڑی مطلب سمجھتیاں سامنے آتی ہے یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ ویزا کیا مطلب ہے جب لکھ کے آ رہا ہے کہ انڈر آؤٹسائیڈ پروسیس انڈر آؤٹسائیڈ ٹیسٹنگ پروسیس ان سب کا کیا مطلب ہے تو دوستوں دیکھیں جب آپ لوگ کا ویزا اپلائی ہوتا ہے آپ لوگ اپنا ویزا نمبر ڈال کے جب چیک کرتے ہیں تو جو ہے دو سے تین دن کے بعد وہ سسٹم پر شروع شو کرتا ہے کہ انڈر آؤٹسائیڈ پروسیس نیڈ ٹو پی فیو کانٹریکٹ بھی جیسے کہ آپ یہ کٹنگ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے دوستوں کہ آپ کا ویزا اپلائی ہو چکا ہے آپ پہ کوئی بین نہیں ہے جو لوگ ریٹرنر ہیں آپ واپس جا سکتے ہیں آپ کو ائرپورٹ سے واپس کرا جائے گا آپ جا سکتے ہیں کتر ٹھیک ہے لیکن اس میں جو ہے آپ کے امپلائیر کو فیز دینی پڑے گی جو کی فیز ہوتی ہے فور نائنٹی سیون ریال ٹھیک ہے یہ فیز ہے فور نائنٹی سیون ریال جس کو جب ہم لوگ کنبرٹ کرتے ہیں تو اپروکسیمیٹری دس ہزار انڈین روپی آ جاتا ہے تو یہ آپ کے امپلائیر کو جمع کرنی پڑے گی یہ جمع کرنے کے بعد آپ کا جو ہے اپوائنٹمنٹ نکلے گا کیو وی سی کا کیو وی سی دوستو کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کی میڈیکل ہوتا ہے اس کی کیا ہے وہ آپ میری آخری میں ویڈیو میں وہ لنکھ دیکھ سکتے ہیں آپ وہ ویڈیو بھی چیک کر سکتے ہیں یہ کیو وی سی کیا ہے تو دوستو اس کے بعد آپ کا کیو وی سی کا پیپر نکلے گا آپ کا کونٹریکٹ جو ہے اس کے پاس آن لائن جائے گا آپ کے کلائنٹ کے پاس اور جو ہے پھر آپ کو وہ کیو وی سی کا پیپر لے کے آپ کو میڈیکل کرانے جانا ہوگا ابھی جیسے آپ کو پاس ہے کہ چار جگہاں میڈیکل کھلا ہوا ہے دلی لکھنو کوچی اور چننے تو ان چار جگہاں آپ کو کہیں جانا ہوگا اگر آپ پاکستان نیپال یا بنگلہ دیش کے ہیں تو آپ کو اپنے جانا ہوگا جیسے بنگلہ دیش والے کو ڈھاکا میں پاکستان والے کو اسلام آباد میں اور جو ہے نیپال والے کو کٹمانڈو جا کے اپنا میڈیکل چیک اپ کرانا ہوگا تو یہ پیپر نکل جاتا ہے اب اس کی یہی مطلب ہے دوستو کہ آپ کے ایمپلوئیر نے بس فیس نہیں جمع کری ہے اچھا آپ ان کیس اگر آپ ایمپلوئیر یہ دیر کرتا ہے کرنے میں تو کیا ہوگا کہ ایسا ہی سٹیٹس پڑا رہے گا جب تک وہ فیس نہیں جمع کرے گا وہ سٹیٹس ویسا ہی شو کرتا رہے گا آپ کو اپنے ایمپلوئیر سے بات یہ کرنی ہے کہ سر میرا جمع کر دیجئے اگر وہ لوگ جو ہے آپ آزاد ویزا پہ جا رہے تو آپ ان سے کہیے کہ میں جمع کر دیتا ہوں لیکن میرا ویزا جلدی نکال دیں تو یہ سین ہے دوستو تو اس کے بعد جو ہے آپ کا ویزا آنے میں کیو بی سی ہونے کے بعد پہلے تو دو دن لگتا تھا لیکن اب جو ہے ایک ہفتہ دس دن یا ایک مہینہ بھی لگ رہا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا کورینا کے بعد یہ گائیڈ لائن بڑھ گئی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں کیونکہ آپ لوگ جب شیئر کرتے ہیں تب ہی ویوز بڑھتے ہیں اور لوگوں تک زیادہ انفرمیشن پہنچتے ہیں میں چلتا ہوں پھر آپ سے ملوں گا اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک لئے اپنا خیال رکھیں ٹیک کیئر گوڈ بائی اللہ حافظ